اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے حاملہ ہونے کا 100% قدرتی طریقہ شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی یہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے جسم کو حمل کے لیے کس طرح تیار کر سکتے ہیں کہ آپ کو جلدی حمل ٹھہر جائے اگر آپ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ آج سے ہی صحت بخش گزا اور صحت بن طرز زندگی کا انتخاب کرنا شروع کر دے اچھی نیوٹریشن ہیلتھی باڈی اور ہیلتھی ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ حاملہ ہونے میں مدد دیتی ہے مناسب گزا کا استعمال اور طرز زندگی میں مصبت تبدیلیاں لانا آپ کے جسم کو حمل کے لیے تیار کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اگر ہم آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی بات کریں تو پتا چلتا ہے کہ عورتوں کو حاملہ ہونے میں اتنے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا جتنا کہ آج کے دور میں کرنا پڑ رہا ہے اور بے اولادی کا مسئلہ خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہماری ڈائیٹ اچھی تھی آج کے دور کی بات کی جائے تو ہماری ڈائیٹ بالکل اچھی نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ڈائیٹ کو بہتر کرنا چاہئے کیونکہ اس طرح آپ کے ہارمونز بیلنس میں آ جائیں گے جس سے آپ کے لیے کنسیو کرنا ایزی ہو جائے گا آپ پھلو اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ روزانہ ایک دو بار فریش جوز ضرور استعمال کریں بکرے کا گوشت اپنی گزا کا حصہ بنا لے باقی گوشت بھی آپ کا مقدار میں کھا سکتے ہیں سلور سٹیل کے برتنوں یا پریشر کھوکر میں بنا ہوا کھانا نہ کھائیں ان برتروں میں کھانا پکتا نہیں بلکہ گرسر جاتا ہے اور کھانے کی ہزائیت ختم ہو جاتی ہے آپ مٹی کے برتن میں بنا ہوا کھانا کھائیں اس سے آپ کو مکمل ہزائیت ملے گی چینی کی بجائے آپ گھڑ کا استعمال کریں کوکنگ آئل کی بجائے سرسوں کے تیل کا استعمال کریں آٹا بزاری نہ کھائیں بلکہ گندم خرید کر چکی سے خود پسوا کر آٹا استعمال کریں کھانا کھانے کے دوران یا کھانا کھانے کے فوراں بار تھنڈے پانے کا استعمال نہ کریں باقی اوقات میں آپ تھنڈا پانی پی سکتے ہیں فاسٹ فوڈ سے مکمل طور پر اوائیڈ کریں اور تلی ہوئی گزائیں بھی استعمال نہ کریں کچھ مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ ناشتے میں زیادہ کیلوریز اور شام کے کھانے میں کم کیلوریز کا استعمال فرٹیلٹی کو امپروف کرتا ہے سموکنگ سے مکمل طور پر پرہیز کریں چائی یا کافی وغیرہ کم مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں پریگننسی پلان کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے پرینیٹل ویٹامنس کے بارے میں بات کریں جن میں فولی کیسیڈ ہوتا ہے ارلی پریگننسی میں فولی کیسیڈ بہت مفید ثابت ہوتا ہے لہٰذا آپ کو حاملہ ہونے سے پہلے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ کو کافی مقدار میں فولی کیسیڈ مل رہا ہے اگر آپ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تو سٹریس سے مکمل طور پر اوائیڈ کریں کیونکہ جیسے جیسے باڈی میں سٹریس کا لیول انکریز ہوتا ہے آپ کے حاملہ ہونے کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں سٹریس کا لیول انکریز ہونے سے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہونے لگتے ہیں جو ایکس کی کوالٹی کو کم کر دیتے ہیں جس سے حاملہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے جب عورتوں کی فرٹیلٹی کی بات آتی ہے تو ویڈ سب سے متاثر کن فیکٹرز میں سے ایک مانا جاتا ہے دراصل وزن کا کم یا زیادہ ہونا فرٹیلٹی کو متاثر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم میں زخیرہ شدہ چربی مہواری کو متاثر کرتی ہے مٹاپا اویلیشن کی کمی اور ارائگولر پیریرز کے ساتھ ساتھ ایکس کو مچور ہونے سے بھی روکتا ہے حاملہ ہونے کی امکانات کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا وزن کم ہے تو وزن بڑھانے کی کوشش کریں ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اگر آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا ممکن نہ ہو تو زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی بجائے آپ ایکٹیو رہیں کیونکہ ایکسرسائز ہماری اوور آل ہیلپ کے لیے بہت مفید ہے ہیوی ایکسرسائز سے اوائیڈ کریں کیونکہ ہیوی ایکسرسائز بھی فرٹیلٹی کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ رائٹ ٹائم پر جسمانی تعلقات قائم کر رہے ہیں ہر ماہ عورت کے جسم میں ہارمونل تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اووریز میں موجود ایک ایگ میچور ہو کر ریلیز ہوتا ہے اس عمل کو اوویلیشن کہتے ہیں میل سپرم عورت کے تولیدی ازامیں تقریباً چار پاس دن تک زندہ رہ سکتا ہے جب ایگ ریلیز ہوتے وقت فلوپین ٹیوب میں سپرم موجود ہوتا ہے تو اس سے فرٹیلائزیشن آسان ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو اپنی فرٹائل وینڈو کو ٹریک کرنا چاہیے اور اس طوران زیادہ سے زیادہ جسمانی تعلقات قائم کریں جسمانی تعلقات قائم کرنے کے بعد دس سے پدرہ منٹ تک بستر پر لیٹی رہے اور بات روم میں نہ جائے اویلیشن ٹریک کرنے کے لیے میرے چینل پر آر ریڈی ویڈیوز موجود ہیں آپ آئی بٹن پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر مسلسل چھ مہینے تک ان ٹپس پر عمل کرنے سے بھی آپ کو پریگننسی نہ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر اس ویڈیو سے لیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں اگر یہ ویڈیو پساند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تھانکس پروچی